موسیقی یہ جنہوں نے کیا ہے وہ سنگم ٹیٹر کے مالک ہیں ملک نصیر اور ملک کفور اس کا بیٹا ایسا اس نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ آپ یہاں پر رکھیں شو کے بعد جس پہ میں نے اس کو بولا کہ میں نہیں رکوں گی عزت سے کام کروں گی عزت سے اپنے گھر جاؤں گی میں نے ملک نصیر کو صرف دیکھا ہے ملک نصیر آیا تھا خود ہمارے محلے میں ایک کرولا گاڑی آتی ہے کچھ لوگ بیج میں ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اکرہ خان یہاں پر رہتی ہے اکرہ خان اور صفیان خان میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے بیچے بھی پڑ گئے ہیں یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ون ٹی وی پروگرام سٹوپ قرائم کے ساتھ آپ کا مذبان مبشر خان اس وقت ہم موجود ہیں اکرہ خان کے ساتھ اسلام علیکم جی جی وعلیکم اسلام اکرہ خان آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا اور یہ کس نے کیا جی میرے ساتھ یہ واقع ہوگا ہے کہ میں صبح کے ٹائمگ گھر سے نکلے کی ناشتہ لینے کے لئے تو کچھ لوگ آئے ہیں بائیک پر انہوں نے میرے پر فیرنگ کیا جس کی میری ٹانگ پر فیرنگ لگے ہیں تو یہ جنہوں نے کیا ہے وہ سنگم ٹیٹر کے مالک ہیں ملک نصیر اور ملک کفور اس کا بیٹا ہے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کس چیز کا بدلہ مجھ سے لیا ہے تو کیوں ایسا کیا حالانکہ انہوں نے پتا تھا کہ اپنے گھر کی سب کچھ کرنے والی اکیلی لڑکی ہے پورا گھر صرف میرے سر پہ تھا تو انہوں نے میرے ساتھ یہ سب سین کیے اور جب ڈراما وہاں سے میں نے چھوڑا تھا اس کے ایک ہفتے پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ میری تھوڑی سی لڑائی بھی تھی جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ٹھٹر کام نہیں کریں گی اور یہ کہنے سے پہلے اس نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ آپ یہاں پر رکھیں شو کے بعد جس میں میں نے اس کو بولا کہ میں نہیں رکوں گی عزت سے کام کروں گی عزت سے اپنے گھر جاؤں گی لیکن یہ لوگ مجھے رکنے کا بولتے ہوتے تھے میں نہیں رکی انہوں نے مجھے کہا آپ یہاں پر کام نہیں کریں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں سے آ گئی ہوں تین ہفتے میں اپنے گھر کام کے بغیر بیٹھی ہوں کہ میں نے کام نہیں کیا اس کے بعد جب رات کو تین ہفتے کے بعد رات کو میری ڈرامی کی پبلی سٹی آئی ہے تو سب نے دیکھی ہے سیما خان جیوی تھی ساتھ تو شیخ اپورا میں ڈراما کرنے لگی تھی تو اس کی صبح پھر یہ میرے ساتھ کام ہوا ہے تو یہ جو مجھے فائل لگے ہیں رات کو پبلی سٹی آتی ہے اور صبح مجھے فائل لگتا ہے اس چیز کا میں نے ان لوگ کو میں نے ملک نصیر کو صرف دیکھا ہے ملک نصیر آیا تھا خود آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جو فائرنگ کی گئی ہے وہ سنکم تھیٹر کے مالک ملک نصیر نے خود کی ہے جی انہوں نے خود کیا کیونکہ وہ بائیک پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ویسے بھی نامزد کیے میں ہیں چار لوگ جو تھے ایک تو پکڑا ہوا ہے انہوں نے چٹھا ان کا گارڈ جو خاص جو تین لوگ ہیں انہوں نے ابھی اپنی اچھی زمانت لیوی ہیں جو ایک ملزم گرفتار ہو چکے کیا آپ ہے جی ایک ملزم کو پکڑا ہوا ہے لیکن اسے ابھی تک کچھ پوچھا نہیں جا رہا کچھ بھی مطلب ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی ززا ملے گی یا نہیں ملے گی یا کچھ ہوگا ایسا کچھ ابھی نظر نہیں ہے اس کی گرفتاری ڈال دی گئی یہ کیا ہے جی گرفتاری تو ڈال دی بھی ہے انہوں نے ایک اپنا وہ پورا کرنے کے لیے کہ ہمارا ایک بندہ ہمارا ایک اندر ہے تو یہ تین جو ہیں یہ ابھی تک مطلب آزادی گھوم رہے ہیں اور جو ڈی ایس پی صاحب ہیں یہ سبزادہ ٹھانی کے وہ میرے ساتھ کورپرٹ کر رہے ہیں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انصاف دلواؤں گا تو اب پوری امید کے ساتھ ان کے ساتھ ہی اب کھڑے میں ہیں کہ ہمیں کسی طرح انصاف ملے لیکن آج نو طریقہ یہ واقع ہے اور آج آپ کو دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ نظر نہیں آرہا کہ کچھ ہو کیا اس کے بعد بھی کوئی آپ کو دھمکی امیز کوئی ٹیلی فون کالز یا کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں جی بلکل دھمکییں بھی آ رہی ہیں ہمیں یہاں تک پتا چلا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک کرولا گاڑی آتی ہے کچھ لوگ بیج میں ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اکرا خان یہاں پر رہتی ہے اکرا خان اور سفیان خان میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے پیچھے بھی پڑے گئے ہیں یہ لوگ وہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں ہم اس کا پتہ لینے کیلئے آئے ہیں کچھ لوگ یہ آ کر پوچھ رہے ہیں میرا تو ہمارے گھر کے باہر فیرنگ بھی ہوئی ہے دو دن دو دفع ہوئی ہے تو اب سمجھ میں نہیں آرہا یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طرح ڈر کے چھپ کر کے بیٹھ جائیں لیکن میں ڈروں گی نہیں میں انشاءاللہ کھڑی رہوں گی مجھے انصاف چاہیے بس مجھے انصاف بس میں نے ڈی ایس پی صاحب کو بھی میری سسٹر نے میری ماما نے سب نے کہا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے ہمیں صرف انصاف کا لالچ ہے ہمیں انصاف چاہیے بس آپ کو ملک نصیر یا ان کے کسی حوالے سے کیا آپ کو کوئی آفرز بھی آئی ہیں کہ آپ کو وہ پیسے کا وغیرہ کا بھی آفر کر رہے ہیں کوئی ایسا واقعہ بھی ہے جی آفر آئی ہے ہمیں انہوں نے دس لاکھ تک کی آفر کی ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ ختم ہو جائے صلاح صفائی ہو لیکن صلاح صفائی تو ہم کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو کام ہوا وہ ہمیں پتا ہے میری فیملی کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ سب کو پتا تھا اپنے گھر کیا کرنے والی صرف میں ہوں انہوں نے سب ہمارے پورے گھر کو مطلب کہ چاہے کہ یہ کسی طرح سب روڈ پہ آ جائے سب بیٹھ جائے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے مزوروں کے بیٹھ گئی ہوں مجھے تین گولیاں لگی ہیں دو جو آرپا روئی ہیں ایک چھوکر گئی ہے تو مطلب کہ اب میں تو ایسے بیٹھی ہوئی ہوں تو میں نہ کھڑی ہو سکتی ہوں خود سے نہ چل سکتی ہوں نہ کچھ لے سکتی ہوں خود پکڑ کر کہ خود اٹھوں خود اٹھا لوں یہ چیز تو یہ چیزیں میرے گھر والے بھی دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں کہ یہ لڑکی وہ تھی کہ جو اٹھ اٹھ کے خود سب چیزیں پکڑتی تھی ہمیں بھی دیتی تھی سب کچھ کرتی تھی میرے گھر والے بھی دیکھ کر بہت روتے ہیں تو انہیں دیکھ دیکھ کر میرا بھی دل پھر ہوتا ہے کہ بس میں صرف اتنا ہی کہتی ہوں مجھے بس انصاف چاہیے عمران خان صاحب سے اپیل ہے میری اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان سے اپیل ہے میری اور سی سی پی الہور صاحب جو ہیں میری ان سے سب سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلوائیں بس مجھے انصاف چاہیے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھر کا بھی اتنا وہ نہیں ہے مالی حالت بھی ہماری ٹیپ نہیں ہے تو پھر بھی مجھے ایسے بٹھا دیا گیا کہ یہ کام نہ کر سکے سب لوگ بوکے رہے مرے کچھ بھی مطلب کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا بڑا مطلب کیا اتنا وہ کر دیا تھا میں نے جو مجھے یہ سزا دی ہے انہوں نے دی بیورز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرہ خان کی بڑی بہن فریال خان فریال خان سے جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں اور اس کے علاوہ ان کا کیا ایکسپیننس رہا انہی مالکان کے ساتھ آئیے جانتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام فریال یہ بتائیے کہ آپ کی بہن کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہی کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے ان لوگوں کو سزا دی جائے انصاف نہیں مر رہا ہم میں کسی بھی چیز سے وہ انسپورٹ نہیں ہے ہمارے گھر کے دروازوں پہ آ جاتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں اندہ دون آگئے فائرنگ کر چکے ہیں یہ اکرہ کے ساتھ انہوں نے ایک نام لیتے ہیں فائر لگے ہیں تین فائر لگے ہیں اس کو دو آر پار ہو گئے ہیں ایک چھوکے گزر جاتا ہے اور پھر آتے ہیں پھر وہ اپنی دیشت گردی کر رہے ہیں پھر باہر آتے ہیں محلے میں پھر فائرنگ اندہ دون کر جاتے ہیں تو یہی کچھ ہمارے ساتھ چاہ رہا ہے ہمیں ڈرانے کی دھمکانے کی یہ چیزیں چاہ رہی ہیں کہ ہم لوگ چپ بیٹھے لیکن ہم لوگ چپ ہرگز نہیں بیٹھیں گے ہمیں انصاف چاہیے عمران خان صاحب سے وزیر اعلیٰ سے اور سی سی پی لہور سے اور جو ڈی ایس پی ہمارے احسان صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بولا ہے انہوں نے بولا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور وہ کر بھی رہے ہیں اور ہم صرف انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں ٹرڈ کولے بھی آتی ہیں ہمیں دسلاح کی آفریں بھی دی جاتی ہیں لیکن ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہے ہمیں صرف انصاف چاہیے ہم صرف انصاف لینا چاہتے ہیں ہماری اپیل ہے میڈیا سے بھی اور ہم میڈیا کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بس آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں اور میڈیا کر بھی رہی ہے میڈیا کا تعاون آپ کے ساتھ ہے اسی لئے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا آج سے ڈھائی سال پہلے آپ بھی اسی زنگم تھیٹر میں کام کرتی تھیں یہی مالکان تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا آپ کا یہی میرا معاملات ہوا تھا یہی گندی نظر ہی رکھتے تھے آج سے ڈھائی سال پہلے تین ہفتوں میں میں ڈراما کر رہی تھی وہ پچھلے جو ڈھائی سال ہے نا ان میں تین ہفتے میں آپ کو کہہ رہی ہوں ان میں انہوں نے میرے ساتھ گندی باتیں شروع کر دی تو پھر میں نے کہا میں ڈراما ہی نہیں کروں گی یہ لوگ ہے گندے نیچ لوگ ہیں میں اس ٹائم ہی فیس کر لیتی تو آج یہ معاملات نہیں آتے کیونکہ یہ کہتا ہے نا یہ میڈیا بھی اٹھا کہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ڈھائی سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا ایسے ہوا تھا تو یہ ایسے نہ کرتے اس نے اتنا کمپرومائز کر لیا تھا اتنا سیٹسفائی کر دیا تھا اپنے آپ کو سارا کچھ کے بھئی جو بھی ہو گیا اللہ کے لیے معاف کر دو ایسے کر دو اور پھر کچھ ڈرام بھی دیا تھا کچھ میں ڈر بھی گئی تھی کہ اب کیا کرے ریزک ہم نے کمانا ہے پھر ہمیں تو ٹیٹروں کا تو رکھ کرنا پڑے گا نا تو ہم نے پھر ہم نے چلو کچھ نہیں ہوتا ہر بات کو سیٹسفائی کر کے سب کچھ اس کے بیٹے نے یہ میری پیچھے سے نا یہ بوٹی اتار دی یہ کندے سے تو میں پھر بھی وہ چپ کر کے بیٹ گئی میں نے پھر سیٹسفائی کر لیا اگر اس ٹائم میں فیس کر لیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی یہ آپ کے ساتھ واقع ہوا اور انہوں نے معافی مانگی اور آپ سے ساتھ اور ڈرانے کی بھی کوئی ڈرائیا بھی مانگی اور پھر ڈرائیا بھی انہوں نے دھمکایا بھی سب کچھ کیا جتنا وہ لوگ کر سکتے تھے بہت میں ڈر گئی تھی آپ کے ساتھ اس معاملے میں زیادتی ہوئی تھی نہیں زیادتی کرنے لگے تھے لیکن میں بھاگنے میں کامیاب ہوگی میں ٹھائٹر سے نکلی ہوں انہوں نے ساتھ ہی جب ٹھائٹر شوٹر ود ہوا ہے باہری ان لوگوں نے پارکنگ پہ ہی مجھے روکایا تو فریالی کمنٹ رکی کمنٹ رکی میں نے کہا کیا بات ہے کیوں روک رہا ہوں مجھے پھر یہ انہوں نے کیعلم لیتے میں نے نہیں سنی میں اپنی گاڑی میں بیٹھے لگی ان لوگوں نے مجھے گاڑی سے دبوچا میری گاڑی سے ان لوگ گن مین سمیت اور یہ جو ملنگ نصیر اور اس کا بیٹا رحیم اور یہ لوگوں نے مجھے دوسری گاڑی میں اپنی گاڑی میں پھینکا پھر مجھے سنسن سڑک میں لے گئے یہ جو ہے بند روڈ والی سائیڈ پہ کچھ پیالیاں شیالیاں کچھ سائیڈ پہ ہیں تو ادھر لے گئے ان لوگوں نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے مجھے دبوچا ہے کافی اچھا دبوچا ہے لیکن میں حمد نہیں ہاری میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی اور میں آپ کو اپنا پروپ بھی دے سکتی ہوں میں اس کا میڈیکل اب کرواؤں گی اس کے بیٹے کے وہ نشان نایات تو وہ سارے کچھ نظر آئیں گے اس کا بھی میڈیکل ہوگا تو یہ میرا بھی ہوگا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اب میں میڈیا پہ یہ بھی لے کے آؤں گی جو میں نے فیس نہیں کیا یہ بھی فیس کروں گی آپ اس کو پتا چلے گا کہ کسی لڑکی کے ساتھ ظلم کرنا زیادتی کرنا کیسا ہوتا ہے میں آپ کو ابھی بھی اپنی بوٹی اتری بھی دکھا سکتی ہوں اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ نے کوئی ایف آئی آر وغیرہ درج نہیں کروائی آپ نے فوری صلاح کر لی میں آپ کو یہی بور رہی ہوں دو تین دن ان لوگوں نے اسی طرح مجھے سائٹس پائی گے ایف آئی ایر پہ نہ پہنچے اس طرح نہ کرے اس لیے یہ پیار پیار سے کرتے رہے پھر لوگوں نے اپنی جو بدماشی ہیں رنگ بازی کرنی شروع کر دی بدماشی کے طرح ادھر سے میں ڈر کے خوف زیادہ ہو کے بیٹھ گئی آرٹس لوگ کیا کر سکتا ہے اب خود بتائیں ہماری گھر کی مالی حالت دیکھیں ان کو پتہ یہ لوگ غریب ہیں یہ دو بہنیں ہیں ایک بھائی ہیں اور ایک ماں ہے اب میرے بھائی کو صفیان خان کو بھی ٹار ہٹ کر رہا ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کون انداز ان فائرنگ کرتا ہے کون نہیں کرتا اگر یہ کچھ دن پہلے اس کے اوپر کوئی انداز ان فائرنگ کرتا ہے ساتھ ہی دو دن کے بعد میری بہن کے اوپر ہو جاتا ہے تو یہ حاصل میری بہن کو لگ جاتی ہیں گولیاں ٹھیک ہے ان لوگوں گولیاں نہیں لگتی ہیں یہ کہاں کہاں صاف ہے مجھ یہ سمجھ نہیں آرہی ان کے ٹائر بلاسٹ ہوتے ہیں ان کے صرف وہ دروازوں پہ گولیاں لگتی ہیں ان کے شیشیں نہیں ڈیمیج ہوتے یہ لوگ خود جو اندر زخمی نہیں ہوتے دوسرے دن میری بہن کے پپلیسٹی دیکھتے ہیں اور میری بہن کو فائر مار دیتے ہیں یہ ان لوگوں کی پوری چال تھی یہ پلاننگ تھی یہ پلاننگ کر کے ان لوگوں نے یہ ڈرامے بازی کی ہے ساری کہ ہم لوگ اب اس کو بھی اس طرح پسائیں گے اور کریں گے دبوچیں گے اور میرے بھائی کا نام اس نے جب ہم نے پرچا پرچا دے دیا سب کچھ کیا اس نے میرے بھائی کا بھی نام ساتھ میں شمار کر دیا نامعلوم میں صفیان خان کا ویورز یہ تھیں ہمارے ساتھ موجود تھیں اکرا خان اور فریال خان اور ان کے ساتھ ہونے والے واقعہ کو آپ نے دیکھا سنا ان کو پولیس اور عدلیہ سے برپور امید ہے کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجئے ملاقات ہوگی کسی اور واقعہ اور سٹوری کے ساتھ